سیٹورٹ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے reduction and absurd of method کی اور دیکھتے ہیں کہ یہ method کس طرح سے theorem کو prove کرتا ہے اب یہ method basically derive ہوتا ہے laws of risk total سے یعنی اس کے laws تین laws ہیں جس کے basis کے اوپر ہم reduction and absurd of method کو derive کرتے ہیں first law جو تھا وہ ہے law of identity پھر law of excluded middle اور پھر law of contradiction law of identity basic لئے کہتا ہے جو چیزیں exist کرتی ہیں وہ ہیں آپ اسے deny نہیں کر سکتے ہم یوں بات کرتے ہیں مطلب laws of nature جو ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں sun is a stationary star تو sun is a stationary یہ ہے آپ اسے deny نہیں کر سکتے ہم بات کرتے ہیں water always keep its level پانی اپنی سطح ہمیشہ بلند رکھتا ہے یہ بات ہے آپ اسے deny نہیں کر سکتے man is mortal ایک بات ہے آپ اسے deny نہیں کر سکتے تو یہ ہے law of identity اسی طرح ہے law of excluded middle مطلب یہ law اس طرح سے بات کرتا ہے think either is or it is not یعنی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے ایک وقت میں چیز جو ہے وہ ہے بھی اور نہیں بھی نہیں ہو سکتی جو ہے وہ ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ man is immortal یعنی نہیں ایسا ہو سکتا جو چیز ہے وہ exist کرے گی یا نہیں کرے گی third جو law ہے یعنی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی کوئی third possibility نہیں ہے یعنی there is no third possibility ٹھیک ہے اسی طرح think cannot both be and not be at the same time اب ایک چیز میں یعنی law of contradiction یہ بات کرتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی چیز جو ہے وہ جو ہے وہ دو جگہ پہ exist نہیں کر سکتی یعنی اس کے two possible statements نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جیسے میں یہ بات کرتا ہوں کہ line l جو ہے ٹھیک ہے یعنی simple میں example دیتا ہوں کہ line l ہمارے پاس جو ہے کوئی بھی line جو آپ پہ draw کر لیتے ہیں جی یہ line ہے ٹھیک ہے اور ایک line m ہے یہ اس طرح line ہے یعنی میں ایک وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ line l is parallel to m اور دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں کہ line l is not parallel to m ٹھیک ہے یعنی ایک وقت میں دو statement سے related نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب اگر اس کے اوپر آپ تینوں laws apply کریں تو ہم بولیں گے یہ law of identity کیا ہے line l exist کرتی ہے line ہے کوئی آپ اسے deny نہیں کر سکتے law of excluded middle کیا ہے کہ l جو ہے line l جو ہے وہ parallel ہوگی m کے یا اس کے parallel نہیں ہوگی third کوئی possibility نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اسی طرح سے تیسری بات جو ہے ٹھیک ہے think cannot be cannot both be and not be at the same time کہ ایک چیز جو ہے یہ ایک وقت میں parallel اور non parallel نہیں ہو سکتی یہ parallel ہوگی ہے یہ non parallel ہوگی ٹھیک ہے یعنی جیسے ہم بولتے ہیں کہ یا سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا middle میں کوئی بات نہیں ہو سکتی تو یہ تھے laws of Aristotle جس کی basis کے اوپر reduction add absurd of method جو ہے وہ drive ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ basically method کس طرح سے drive ہوتا ہے ہم یوں بات کرتے ہیں کہ ہم جو to prove ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو ہم نے جو to prove کرنا ہوتا ہے اس کو ہم suppose کر لیتے ہیں کہ وہ غلط ہے یعنی وہ غلط statement ہے جیسے ہم بولیں کہ جیسے ہم بولتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں sun is a stationary star ہم بات کریں گے جیسے sun جو ہے وہ ایک stationary star یعنی رکا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ to prove ہم نے کرنا ہے ہم according to ہمارے پاس جو reduction and absurd method ہے اس کے مطابق ہم بولیں گے جی چلیں فرز کر لیتے ہیں sun is not a stationary star ٹھیک ہے sun جو ہے وہ stationary سوری یہاں پہ میں نے stationary لکھتی دو دفعہ sun is not a stationary start اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم یہ فرس چیز ہے اب جو ہم نے assume کر لیا ٹھیک ہے assumption ہماری کیوں پر لائے کر رہی ہے assumption ہماری ہے کہ sun is not a stationary star اگر sun stationary star نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمارے جو فردر اس سے ہم جو assumptions کی بیس پر جو ریزلٹس ڈرائب کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ contradict کریں گے ہماری basic جو law of identity سے چیزیں relate کرتی ہیں یعنی ہم یوں بات کریں کہ sun is not a stationary star پھر ہم suppose کر لیتے ہیں therefore earth is stationary star ہم suppose کر لیتے ہیں کہ sun is not a stationary star اس کی بیسس پر ہم نے ریزلٹس ڈرائب کی ہے earth is a stationary star because یہ according to laws of astronomy اس کو negate کرتا ہے اس کا مطلب ہم ایک small example کرتے ہیں short time کے اندر کرتے جو کے maths جو کی geometry سے ہی relate کرتی ہے ہمارے پاس دو parallel lines ہیں ہم یہ پروو کرنا ہے کہ اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ line L ہے پھر اس کے بعد ایک further line draw کرتا ہوں جو M کے بالکل parallel ہے اور ایک third پروو کرنے یعنی اگر دو lines آپس میں parallel ہیں تو ہم پروو یہ کرنے کہ اگر L M کے parallel ہے and M is also parallel to N تو پھر ہم پروو یہ کرنے کہ L وہ بھی parallel ہو یہ پہ پروو کریں کہ اگر L وہ N کے parallel ہے and M جو ہے وہ N کے parallel ہے تو ہم پروو یہ کریں کہ L اور M جو ہیں وہ بھی آپ میں کیا ہے پرلل ہے اب ہم suppose یہ کر لیتے ہے یعنی start میں جیسے ہم نے بولا جو جو اس کو کھ کرتا ہے لہٰذا جو ہماری سمچن ہے وہ غلط ہے جو ہمارا given ہے وہ ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم theorem کو پروو کرتے ہیں کرتے ہیں اب سے دماغن